سب سے پہلے تو یہاں پہ اپوزیشن کے ہمارے تحریک تحفظ آہین پاکستان کے سبراد چیرمن جناب بینود خانہ چکزئی صاحب موجود ہیں یہاں پہ بیرسو گوھر صاحب ہیں پھر یہاں پہ ساتھی عصد کیسر صاحب ہیں یہاں پہ ہماری پارلیمنٹری لیڈر صاحبہ موجود ہیں اور ہمارے مستخیر صاحبہ 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 ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ مختصرن بات ہم لوگ جا آپ آغاز کریں گے وہ یہاں سے اس چیز سے کریں گے کہ کل کے دہشتگردی کے حملے میں جو کروں ایجنسی میں ہوا تھا اور ہمارے مسلح پاچ کے پانچ موجبان شہید ہوئے ہیں ان کی لیے آج دعا مخبرت بھی ہوئی اور اس حملے کو اندوب شدید الفاظ میں اس کی مضمت کرتے ہیں اور آج پھر جنوبی وزیرستان میں ایک دوسرا حملہ ہوا ہے ہمارے سکیورٹی فورسز پہ اس کی بھی اندوب شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ شہدات کا اللہ تعالیٰ انکل وائد کینگ کو سبر جمیل عطا فرمائے اس کے ساتھ ساتھ آج یہاں پہ یہ اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا ہے خواتین وزرات سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سٹیک اور انٹرپرائزز کا آج قانون پاس کیا گیا ہے اور یہ قانون کل لے ہوا تھا اور قومی اسیبلی نے سٹینڈی کمیٹی فائننس اینڈ ریونیو پہ بھیجا ستم زریفی ہے اور فلور افتہ ہاؤس میں بھی میں نے بات کی ہے اور ہم نے سٹینڈی کمیٹی کے سیشن میں بھی کہ قوانین میں ترامیم ہونے جاری ہیں اور ممبران کو اسی وقت اس مصبعے کی کافی دی جاری ہے کہ وہ ترامیم کیا ہیں یہ ایک ٹوٹل اندھیر نگری ہو رہی ہے ہمیں نہیں معلوم کہ سٹیک اور انٹرپرائزز میں جو کہ اربوں روپے کی اس کی تھربوں روپے کی مالیت ہوتی ہے اس کے بارڈ آف ڈائریکٹرز میں وہ کیا طریقہ کار ہوگا کس طرح وہ لوگ لگائے جائیں گے کس طرح ان کو تبدیل کیا جائے گا کوئی کسی قسم کا معلوم نہیں ہے کوئی آپ کا طریقہ کار تہلی ہوا اور ہمارے کمیٹی کی چینرمن نویر کمر صاحب نسچی سے بھی اتفاق کیا پر ظاہری بات پاٹی ہو گئی اور مستمری گنون ان کی ساری ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں اس سارے نے اس پہ ووٹنگ کی اور ہمارا پاکستان سینی اتحاد کے حمصل اور تحریک انصار پہ ہم لوگ جنگ ہو گئے ہم نے اس پہ خلاف ووٹ کیا اور بقاعدہ ڈسنٹ نوٹ بھی طائر کیا اس کے ساتھ ساتھ آج ہم لوگ اپنے سپیٹر قومی اسیمیلیز سندارہ ریاض صادق صاحب یہ ہماری کونیگ ہیں بھی اور رہ بھی چکے ہیں گزشتہ اسیمیلیز میں یہاں پہ میرے ساتھی یہاں پہ اصد کیسر صاحب موجود ہیں جو کہ قومی اسیمیلی کے سپیکر رہ چکے ہیں اور انہوں نے شعبہ شریف کو جب وہ لیگر آپ کی اپوزیشن تھا گھنٹوں تقاریف کرنے کی اجازت دیتے تھے ان کو لاتے تھے خواجہ آصف ان کے سامنے بقاعدہ روتا تھا یہ ان کو پروٹیکشن دیتے تھے یہ حالات اس وقت اور سپیکر قومی اسیمیلی اصد کیسر صاحب کے جن کو آج بھی ہم لگ سپیکر صاحب کہتے ہیں انہوں نے بڑھ چڑھ کے اپوزیشن کا خیال رکھا ان کو وہ بولنے کا بولنے کا ٹائم دیتے تھے اس کے براقص ٹوکتہ شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا جی ٹائم مائک بند کر دی رہے ہیں اس چیز کی ہم لگ شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور آج کا اجنڈا یا دیکھ لیں تو یہاں پہ اجنڈا آئیٹم میں چھے اجنڈا آئیٹم تھے اور یہاں پہ واضح طور پہ لکھا ہوا تھا کہ کاننگ اٹنشن لوٹس جو تھا ہمارے مہمبران میں دیا ہوا تھا نارکوٹکس کنٹرول پہ منشیات کی اوپر اس کی اوپر تھا آپ کے مختلف پوائنٹ سپورٹر تھے جہاں پہ ہم لوگ دیبیٹنگ کلاب کے لیے نہیں آئے ہیں ہم لوگوں نے اپنے پوائنٹ آف آرڈر دینے پڑتے ہیں ہم نے اپنے حلقے کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے ہم نے جو ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے مسائل کے بارے میں بات کرنی پڑتی ہے وہ ساری چیزیں بلڈوز کر کے تین اجنڈا آئیٹمز لے کے انہوں نے اسیملی کو برخواست کر دیا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بل آنا ہی نہیں چاہییا تھا یہ اسیملی صرف اور صرف اس حکومت کے کالک کٹوٹوں کی وجہ سے یہ انہوں نے لائیا اور اس کو بلڈوز کیا اور میں نے فلورتہ ہاؤس پہ بھی بات کی کہ وہ کون سا پسٹول ہے نائن امن کے ہے تیس مور کا ہے سیون پرٹ سکس ٹو ہے ہمارے رہیم میں ہزو عرد سے سپورٹنگ ہوں ہمارے رہیم ہنڈر پرسنٹ ان کو سپورٹ کرتے ہوئے بھائی یہ پارلمنٹ بڑی مشکلات سے یہاں جمہوریت قائم ہوئی ہے بہت سارے لوگوں نے کھوڑے کا ہے بہت سارے بوک شہید ہوئے ہیں بڑی مشکل سے ہمیں ایک پارلمنٹ ملی ہے یہ پارلمنٹ چوبیس کروڑ یا تریس کروڑ انسانوں کی نمائندہ پارلمنٹ ہے ہر ممبر چاہیے بہن ہو یا کوئی اتریت کا ممبر ہو یا کوئی سو پارٹی کا ممبر ہو پانچ پانچ چے چے لاکھ انسانوں کا نمائندہ انہوں نے یہاں بیجے ہوئے ہیں کہ بھائی یہاں بات کریں آیا صادق صاحب جب بیٹھتے ہیں پیچھا خاموش رو بھائی آیا صادق بھائی آپ کو کس نے ڈکٹیٹر بنا دیا ہے حوالدار جی یہ پارلمنٹ ہے پارلمنٹ کو زمانوں سے ڈکٹیٹر ہونے اس لئے زندہ رکھا ہے کہ جب دس سال وہ بربادیاں کر دیتے ہیں تو پارلمنٹ ساورین ہے اور پلانی مارشلہ کے تمام گناہ معاف کر دیئے پارلمنٹ پھر پارلمنٹ سب سریونٹ رہتی ہے ایک خاص فکر پارلمنٹ کو ڈیبیٹنگ سوسائیٹی بنانا چاہتے ہیں اور اس میں آیا صادق اور شاباز وہ فیسیلیٹیٹر ہیں ہم ان فیسیلیٹیٹر کو کسی قیمت پہ کسی قیمت پہ ہماری کرونوں انسانوں کی پارلمنٹ کو ڈیبیٹنگ سوسائیٹی نہیں بنائیں دیں گے جن کا انہوں نے ذکر کیا وہ وکیل صاحب کا آئین لے رہا تھا افلانے آرٹیکل تھا میرے بھائی آپ ہمارے بڑے اچھے وہ ہیں ایڈوکیٹ جنرل کیا نامن کا تارد صاحب اس آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے لا منسٹر جی لا منسٹر ہے جی اس پارلمنٹ اس آئین میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی تمام پالیسیوں کا مرکز یہ پارلمنٹ ہوگا ہر ادارہ اس کی ڈیفینیشن ہے وہ جب آرٹیکل آتے ہیں آپ گھنگ ہو جاتے ہیں آپ خاموش بن جاتے ہیں آیا صادق صاحب اور فسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں اس کے یہ ہماری بچے آئی ہوئے ہیں سینکڑوں ہم نے تقریباً کتنے دن کام کیا دو گھنٹی سے زیادہ کم کسی نہیں لے کیا بولیں دیں لوگوں کو لوگ سیکھ جائیں گے وراتیں بولیں گے اکلت والے بولیں گے پارٹیوں والے بولیں گے آیا صادق صاحب میں تو ذاتی طور پر میں تو ذاتی طور پر اس رائے کا ہوں کہ ہمیں نیکس سیشن میں آیا صادق کے خلاف نو کانفیڈنس ووشن موقع نہیں چاہیے اور پھر ہمیں اس پارلیمنٹ میں ہم بات کریں اور اس کو یہ بتا دیں آیا صادق آپ مسلم لیگی نہیں ہیں آپ 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 سٹوڈیئنہ پارلیمنٹ کے ہر مسلم لیگ کے دفتر میں آپ بیٹھے رہتے ہیں ہر مسلم لیگ کی میچنگ میں آپ بیٹھے رہتے ہیں آپ کوئی دی جاتی ہے کہ بلڈوز اپوزیشن لیڈر نہ سنی قومی اسمبلی کا ممبر تھا تین پانچ آدمی ایک سپرڈن جیل نے ان کو بٹھائے رکھا گرمی میں پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین کسی بھی پریزن کو انسپیکٹ کر سکتا ہے وہ وہاں جا سکتا ہے جب انہوں نے بات کی تو آیا صادق صاحب کہتے ہیں کہ مجلکی تو پاگل ہو گئے ایک آپ کا پولیک کہتا ہے چاہیے تو یہ تھا کہ سپرڈن جیل کو آئی جی جی خانجات کو آئی جی پیلس کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کر دیا جاتا کہ تم نے ہمارے دوستوں کی وہ کی ہے بیزت کی ہے یہ وہ ہے باقی انہیں تحفظ پاکستان کی تحریک ہے یہ پاکستان کی سار پارٹیوں کی والانہ سب سپورٹ کر رہے ہیں جماعت اسلامی سپورٹ کر رہے ہیں ہاک ٹا فاک میاں نواز شریف سب سپورٹ کر رہے ہیں عمران خان سپورٹ کر رہے ہیں پھر کون ایسی بات ہے کہ آپ آئین کی برادی سی پر نہیں آتے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر صاحب نے ہمارے لیڈر آبدا پوزشن نے تفصیل سے بات کی ہے اچھکزی صاحب نے بھی تفصیل سے بات کی ہے بارہا ہم یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جمہوریت میں اگر پارلیمان نہیں ہے تو وہ جمہوریت نہیں ہے اور اگر ایوان میں اپوزشن نہیں ہے اور اپوزشن کا رول لیمٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایوان نہیں ہے وہ عمریت ہے ہم بارہا یہ بات کہتے چلے آ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت قانون سازی کو بھی بلڈوز کلتے چلی آ رہی ہے ہر مرتبہ ہر جلاس میں جب بھی بلائے جائے اس جلاس میں رولز کو سسپنڈ کیا جاتا ہے بل کو پیش کیا جاتا ہے اور اس کو ون گو میں کنسیڈر کر کے اس کو اپرو کیا جاتا ہے جو آئین اور قانون کی روخ کی خلاف ورزی ہے آج ہم پہلے بھی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جب اپوزشن اپنا پوائنٹ اپ آرڈر اٹھانا چاہتی ہے بات کرنا چاہ رہی ہے تو ہمیں ٹائم نہیں دیا جاتا ٹائم دیا بھی جائے تو رسٹکٹ کیا جاتا ہے اس کو میوٹ کیا جاتا ہے آپ وزیرازم صاحب بیٹھے تھے اس لیے آج آپ کے وساطت سے وہ پوائنٹ اپ آرڈر جس کو سپیکر صاحب نے ہمیں مقا نہیں دیا جس کی وجہ سے سپیکر صاحب نے اس حملی کو پروروک کیا ہے کل بھی اجلاس ہوا ہے ایجنڈا دورا رہا ہے کبھی ہمیشہ پارلیمان زیادہ گھنٹیں بیٹھتی ہیں تاکہ دن کا ایجنڈا پورا کرے آج بھی بیٹھے ایک گھنٹہ کروائی ہوئیں اور قوم کے ساڑھ چھے کروڑ روپے کا نقصان ہوا یہ قوم کی ماں پیسوں کا زیاء ہے اگر آپ ایمان کی میٹنگ بلائیں اور پارلیمان میں پھر اپوزیشن کو بولنے نہ دے جو پوائنٹ آپ آرڈر ہم دینا چاہ رہے تھے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سپریم کورٹ میں کئی ساری پیٹیشنیں پنڈنگ تھی اور سپریم کورٹ میں پیٹیشنیں یہ تھی کہ ہر بندے کا اور آئین کے مطابق تھی آئین کا آرٹیکل فورٹی ون یہی کہتا ہے کہ دیگنیٹی آپ مین این پراویسی آپ دہوم انوائلیبل ہے کسی کے گھر جانکا نہیں جائے گا کسی کو اٹھایا نہیں جائے گا سپریم کورٹ نے اس پہ آرڈر کیا میں آپ کو پیٹیشن بھی بتا رہا ہوں اور میں آپ کو ان کے ڈیڈ بھی بتا رہا ہوں یہ پیٹیشنیں تھی سیول پیٹیشن نمبر 1503 اس میں پیٹیشنیں آئیں تھی کنسٹیچیوشنل کنسٹیچیوشن پیٹیشن تھی پیٹی ون اب ٹونٹی ٹونٹی تری اس میں سپریم کورٹ نے تین جنوری کو آرڈر کیا تھا تین جنوری کو آرڈر کر کے وزیراعظم سے ایک انڈر ٹیکنگ مانگی تھی اس آرڈر کے پیرہ نمبر گیارہ میں یہ انڈر ٹیکنگ دی کہ وفاقی حکومت یہ انڈر ٹیکنگ دے پہلی پوری تفصیل دیں کہ اس ملک میں کتنے لوگیں جن کی فورس انفورس ڈسافیرنس ہوئی ہے ساتھی حکومت یہ انڈر ٹیکنگ دے کہ آئندہ کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا یہ ہم وزیراعظم کو کنفرنڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اٹھیں پارلیمان میں وہ سٹیٹمنٹ دے کہ آپ کے انڈر ٹیکنگ کا کیا بنا آپ وزیراعظم ہیں چاہے وہ آپ کا پریڈیسیسر تھا یا آپ کے پریڈیسیسر کا پریڈیسیسر تھا قوم کو اسیوان میں بتائیں کہ اس انڈر ٹیکنگ کا کیا ہوا سپریم کورٹ نے مانگا کہ انڈر ٹیکنگ دے کوئی بھی کسی بھی پاکستانی کو اٹھائے گا نہیں مگر قانون کے مطابق یہ لفظ لکھاتا تو لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے رزوان احمد کو ہمارا جو میڈیا میں تھا اس کو اٹھایا گیا اس کے بائی کو ساتھ اٹھایا گیا ایف آئی آر ریجسٹر نہیں ہو رہی تو کیوں کر افاقی حکومت ایک طرف تو ریجسٹر نہیں کروا رہی دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ انڈر ٹیکنگ نہیں دے رہی اس کی بات بھی نہیں بتا رہی ہمیں بولنے بھی نہیں دیا جا رہا ساتھ ہی ساتھ کسی بھی پاکستانی کو پارلیمان میں نہیں لیا جاتا اعتماد میں تو یہ ہم کنفرنٹ کرنا چاہ رہے اچھاکزی صاحب صحیح پر مارے کئی مرتبہ ہم نے پروٹسٹ کیا سپیکر صاحب کے رویے کے خلاف کہ آپ ہمیں یوں سمجھتے ہیں کہ ہم دس دس ممبران اٹھ کر کے کہتے ہیں سر اب ہمیں ٹائم دے دے اب ہمارے اس پہ کوئی رحم تو نہیں کر رہے ہمارا رائٹ ہے پوائنٹ اپ آرڈر پہ بولنا ہر امینے کا رائٹ ہے اگر پوائنٹ اپ آرڈر آپ کو نہ فیل ہو کی کو تو آپ اجازت نہ دے لیکن آپ بولنے کی ضرور اجازت دے یہی آپ کی کسٹورین ہے بینگ ہاؤس کسٹورین آف دہ ہاؤس اس کے بغیر نہیں تو اس لیے اچھاکزی صاحب صحیح فرما رہے اگر سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا رویہ ایسا ہی رہتا ہے تو شاید یہ ہمیں وہ جمہوری اقدام اور جو ہم نہیں کرنا چاہیں گے بھی لیکن یہ آخیر اور یہ سخت اقدام کرنے پہ مجبور کریں گے اگر ان کے رویہ نہیں بدلتے ہماری امید انشاءاللہ کہ یہ اپنا رویہ بدلیں گے نہیں ہے تو ہم ریکوزیشن بھی خود کریں گے اور ہم سارے ایکشن کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ میں اکبال بھول کے ساری معفی چاہتا ہوں گرمی ہے اب کل جو کچھ ہوا یعنی آئی ایسا ہی آئی ایسا ہی کب ہمارے ٹیپ وہ چلی فون ٹیپ نہیں کر رہی تھی آزم سواتی غریب رو تا رہا پہ اس کے سامنے کہ میرے گھر کی میرے بچوں کے ساتھ مجھے خود اسی ماکرم نے جب اسی نیٹ کا چیئرمین تھا مجھے خود کہا کہ محمود بھائی میرے بیڈروم میں بھی ان کے وہ لگے ہوئے تھے آپ نے کل سپیکر صاحب کس قانون کے تحت آئی ایسا ہی کول لیجٹمائز اڈر دے دیا کہ آپ لوگوں کے ٹیپ کریں ہم کھا جائیں گے آپ عدالتوں کو بھی سبسرپین کرنا چاہتے ہیں چھے ججو نے لکا کہا کہ ہمیں دمکایا جا رہا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ اس پر خاموش رہی اس پارلیمنٹ کو ججو کو جو دمکیا دی گئی تھی اس پارلیمنٹ وہ کم سے کم چھے گھنٹے بولنا چاہیے تھا ادھر آپ خاموش رہے تھے عزی صادق صاحب سنسر کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں سنسر کرتے ہیں سنسر بھی کرتے ہیں ٹیپ سنسر کرتے ہیں لیکن ویڈیو خاموش رہے ہیں کہاں کی بات پارلیمنٹ میں یہ قائن ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ آدمی یہ آدمی یہ آدمی جو بھی بھی جو بھی بات کرے گی پاکستان کی کسی عدالت اسے نہیں پوچھا جائے گا اور جو من وعن اس نے کہا ہے وہ ریکارڈ ہوگا اور وہ ہوگا کھل اپنے وہ کر دی آئے سائے کو وہ پہلے ہماری کونسٹیپ نے کر رہی تھی اب ہم کہا جائیں گے اب اگر میں جاؤں کہ میرے ٹیلی فون ٹھیک پر رہے ہیں یا بی بی جائے کہ بابا تم نے بنائے یہ قانون یہ قانون ہماری طرف سے نہیں ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جو طبعاً حوالدار ہیں ہمارا سپیکر برکل حوالدار کے درجے کا حدمی ہے حوالدار آیا صادق صادق از بنگال دوسرا کیوں تھا اس کا جعفر جعفر از بنگال صادق از دکن ننگ دین ننگ ایمان ننگ وطن ایک اور صادق کا اضافہ ہو رہا ہے ان مغداروں میں میں صرف اس میں پوری انڈورز کرتے ہیں ہمارے جو لیڈرز حضرات نے بات کی ہے میں اس وقت جو جوڈیشری کی خلاف ایک کمپین اٹھی ہوئی ہے اور جس طرح یہ جوڈیشری کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں جوڈیشری کو جس طرح یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی مضامت بھی کرتے ہیں اور اس پوری الائز اس پوری اس پوری الائز کی طرف سے اس کی مضاہمت کریں گے اور مضاہمت کیلئے آج ہماری ڈسکیشن ہو رہی ہے انشاءاللہ دیکھیں ایک بات بلکل کٹیگاری کیلئے واضح ہے کلیر ہے ہماری جدوجہت کسی دباؤ کی نتیجے میں ختم نہیں ہوگی ہمارے سٹھگل کسی پدباشی کی بنیاد پہ ختم نہیں ہوگی ہم اپنا جنگ لڑیں گے قانون اور آئین کے مطابق لیکن ان کو اگر یہ غلط پہمی ہے کہ اس وقت میں پوری قوم سے اپیر کرتا ہوں آپ میڈیا سے اپیر کرتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت آپ کی سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں ادلیہ اور خاص کر جو اسناباد کے ہمارے بہادر ججزیں اور جس کے خلاف ابھی سوشل میڈیا پہ کمپینٹ چلائی جا رہی ہے میں اگر آج پوری قوم اپنی ادلیہ کے ساتھ کلی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ ملک ختم ہو جائے گا ملک میں ہیومن رائز ختم ہو جائیں گے کسی کی کسٹیوشن جو ہے نا صرف ایک ایک کتاب ہوگا اس پر کوئی پریکٹیکل اس پر عمل درابن نہیں ہے عمل ان آئین ماتل ہے عمل ان ملک میں ماشاء اللہ ہے ملک میں کوئی قانون اور آئین نہیں ہے ہم نے اس ملک کو جنگل کا جنگل کا قانون کی طرف نہیں لے کے جانا ہے بینانہ رپولک نہیں ہے اس لئے ہم انشاءاللہ اپنے ججز کے ساتھ کرے ہیں وہ جو وہ میں سمجھتا ہوں وہ تو جیت گئے ہیں اگر وہ جس بھی پوزیشن میں وہ تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں ہم اپنے ججز کو یہ کیدہانی کرتے ہیں کہ تم نے جو میرٹ کی پالیسی کے لیے اپنی اپنی جو آپ کا جو رسک دیا ہے پوری قوم اور خاص کر جو ہے نا ہماری جو الائنس ہے تاریکن صاحب اور دیگر پارٹی آپ کے ساتھ کری ہوگی اور یہ ان کی غلط پیمی ہے کہ یہ جانی حکومت یہ ناجائز حکومت انشاءاللہ ہماری حکومت کو دبا نہیں سکے گی خواج عاصم میرے دوست ہے خوکہ دوست ہے وہ آج تکریر کر رہا تھا عمران خان نے یہ کیا بابا عمران خان تیرے استاد ہے عمران خان جو غلطی کی تم تقرار کرو گے عمران خان غلطی کی تم مت کرو یہ ایک غلطی دوسری غلطی کی دلیل نہیں بن سکتی عمران خان نے یہ کیا تاریکن صاف نے یہ کیا اسد کیسر نے یہ کیا گوہریوں کی لڑکیں نہیں بابا انہوں نے غلطیاں کی تم کیوں دو رہتے ہو ایک بات واضح علاہ الس کی طرف سے بھی زرداری بہت بڑا آدمی ہوگا زندہ بار نواشری بہت بڑا آدمی ہوگا زندہ بار فضل رامان بہت بڑا آدمی ہوگا مانے تمام مکابلین بہت بڑا آدمی ہوں گے ان سب سے بڑا یہ پارلیمنٹ ہے اس کی طاقت ہے ہم اس پہ کسی سے کمپرمائز نہیں کریں انشاءاللہ this must be the origin of power thank you